ڈاکٹر مصورت پرویز تو آج ہم ڈی سی پی بنانے کا طریقہ آپ کو سکھائیں گے ڈی سی پی بیسیکلی ڈی سی پی میں عام طور پر اٹھارہ کے قریب فاسفورس ہوتی ہے اور چوبیس کے قریب اس میں کیلشم ہوتی ہے آلدو کے ڈی سی پی کا مطلب یہ ہے کہ دو حصے کیلشم اور ایک حصہ فاسفورس یعنی حصولاً تو بتیس ہونے چاہیے تھی کیلشم اور سولہ اس میں ہونے چاہیے تھی فاسفورس لیکن کیمیکل ریاکشن کے دوران اس کی ریشو فوری چینج ہو جاتی ہے تو اس لیے جو ہے وہ چوبیس اور سولہ یا اٹھارہ کی آتی ہے تقیباً لیکن عام طور پر جب ہی ہم نے دیکھتا ہے تو سولہ ہی ہوتی ہے فاسفورس اٹھارہ نہیں ہوتی لکھا ہوتا ہے ضرور اب چائنہ کی ڈی سی پی میں اور پاکستان کی ڈی سی پی میں کون سی بہتر ہے یہ سوال اکثر لوگ میں سے خوشتے ہیں میں ان کو یہی جواب دیتا ہوں کہ پاکستان کی ڈی سی پی بیسٹ ہے یعنی باقی چیزیں آپ امپورٹڈ لیتے ہیں بہتر ہوگی اور ان کا جو ہے وہ سٹینڈرڈ بہتر ہوگا لیکن خوش قسمتی سے پاکستان ڈی سی پی پاکستان ڈی سی پی جو ہے یہ دنیا کی بیسٹ ڈی سی پی ہے اب چائنہ سے آنے والے ڈی سی پی اور پاکستان میں پیدا ہونے والے ڈی سی پی میں فرق کیا ہے پر چائنہ سے جو آتی ہے وہ راک فاسفیٹ سے بنی ہوتی ہے راک فاسفیٹ جو ہمارے ایپٹ آباد کی پہاڑیوں سے نکلتا ہے اور دائیں بائی سے نکلتا ہے ڈیئٹ از ان آرگینک یعنی وہ آرگینک سورس نہیں ہے وہ منرل سورس ہے تو اگر منرل سورس اگر جانور کو کھلایا جائے تو اگر پیور فاسفرس بھی دی جائے تو وہ آدھا حضم کرے گا اور آدھا حضم نہیں کر سکتا یعنی ایون جو پلانٹ سے آتی ہے فاسفرس وہ بھی آپ ڈیجیسٹ نہیں کر سکتے اور وہ آدھی ضائع ہو جاتی ہے اور آدھی اس میں سے جانور اپنی ہڈیوں کا حصہ بناتا ہے یا باقی فنکشن میں دیکھ جاتا ہے اب جو پاکستان کی ڈی سی پی ہے وہ اس لیے بیسٹ ہے کہ یہ اینیمل سورس سے آتی ہے ہمیشہ جو فاسفرس اینیمل سورس سے آئے گی وہ پوٹلی ڈیجیسٹ ہو جائے گی اور جو پلانٹ سورس ہے یا منرل سورس سے آئے گی وہ ڈیجیسٹ نہیں ہوتی پلانٹ سورس والی آدھی دیجیسٹ ہوتی ہے منرل سورس والی اس سے بھی آدھی ہوتی ہے تو اس لیے آپ یوں کہہ لیں کہ اگر سو گرام آپ ڈی سی پی اینیمل سورس کے کھلائیں تو وہ ساری جسم کا حصہ بنے گی اگر پلانٹ سورس سے پلانٹ سورس من پودوں سے جو آتی ہے ان کے میج میں یا ان کے پتوں میں یا ادھر ادھر ہوتی ہے وہ اگر کھلائیں گے سو سو کلو تو آپ کی سو گرام تو آپ کو پچاس گرام مفید ہوگی باقی ضائع جائے گی اگر آپ راپ فاس فیڈ سے کریں گے تو صرف پچیس پرسنٹ مفید ہوگی اور باقی ضائع ہوگی یعنی پچھتر پرسنٹ آپ کی فاس فرس سے ضائع جاتی ہے صرف جو آپ کی مندل سورس ہیں اس میں فلورائیڈز کا پرابلوم ہوتا ہے فلورین کا جو آپ کی دانتوں کو خراب کرتی ہے یعنی فلورائیڈ جو ہے وہ ٹاکسٹی یعنی زہر پیدا کرتے ہیں تو اس لیے وہ کیونکہ اس میں شامل ہوتی ہے تو اس لیے پلانٹ سورس کی استعمال نہ کریں اور اگر مندل سورس کی ہے تو بلکل استعمال نہ کریں تو افادیت صرف اینیمل سورس سے ہے اب جو یہاں پہ ایک کمپنی بنا رہی ہے ڈی سی پی وہ اس کو اینیمل سورس سے بناتی ہے جبکہ چائنہ اس کو منرل سورس سے بناتا ہے تو اس لیے پاکستانی جو ڈی سی پی اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے جرمنی میں میں خود ایک دو دفعہ اس کو ایکسپورٹ بھی کیا ہے تو یہ بیسٹ سمجھی جاتی ہے اب اس کو گھر میں کیسے بنا جائے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہت سانی پہنچ سکے ڈی سی پی گھر میں بنانے کا بڑا آسان طریقہ جس سے آپ بنا کے رکھ لیں اور وہ اسی طریقے سے مفید ہوگی جس طریقے سے آپ کی ڈی سی پی مفید ہے آپ نے اب یہ کیا کرتے ہیں سوری کہ جو آپ کے ہیں فیکٹری والے وہ اس کو ایسٹ کے ساتھ ٹریٹ کرتے ہیں آپ کو شاید پتا ہوگا کہ اگر ایسٹ کے اندر ہڈی ڈال جائے تو وہ پودر مان جاتی ہے گل سر جاتی ہے آپ نے وہ واقعہ بھی سنا ہوگا سو بچوں کا کاتر جو تھا جو شادرہ میں پکڑا گیا تھا اس کو اس بات کا کہیں سے پتا چل گیا اسے ڈاکٹر نے بتا دیا ہوگا حالانکہ ہمیں بتانا نہیں چاہیے اور منع بھی کیا جاتا ہے کہ اس طرح کے ٹکس مت بتائیں اچھ اس میں اس نے کیا کیا کہ بچوں کو وہ زبا کر کے تو ان کو ڈرم میں ڈال دیتا تھا ساتھ اداب میں اور اس کے بعد چار پانچ دن کے بعد پودر بن کے تو نیچے تیہ میں بیٹھ جاتا تھا یعنی اس کا کوئی ثبوت ہی نہیں چھوڑتا تھا تو اب وہ جو نیچے پودر بیٹھا ہوتا تھا وہ بیسکلی ڈی سی پی ہوتی تھی اب یہ ہے کہ گھر میں کیسے بنائیں گے تو آپ کہیں سے بھی قربانی کے دوران تو یہ کافی مل جاتے ہیں ادھروہ کسی کسائی سے یا ادھر ادھر سے آپ ہڈی اگر لے لیتے ہیں اور اس کو آگ لگا دیتے ہیں تو آپ وہ شاید علم ہوگا کہ ہڈی میں بہت زیادہ فیٹ کنٹینٹس ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہیٹ پڈیوز کرے گی آگ لگے گی اور پوری رات آگ جلتی رہے گی اس کے بعد جو ہے ہڈی وائٹ کلر کی ہو جائے گی اور وہ ہڈی آپ اگر ہاتھ سے بھی میں توڑھیں گے تو پور جائے گی اور اس کو آپ پیس کے اگر راتے ہیں تو that is exactly ڈی سی تھی یعنی اس میں سولہ پرسنٹ فاسورس ہوگی اور اس میں چونتیس پرسنٹ کیلچیم ہوگی بتیس سے چونتیس تو یہ ایک طریقہ ہے جس سے آپ اپنے جانروں کو وہ ہڈی کھلا سکتے ہیں اگر ہڈی کو ویسے پہلے بمون میل کے نام سے ہڈی پیس کے آتی تھی لیکن اس میں بہت زیادہ انفیکشن ہوتی تھی لیکن اس صورت میں ہڈی جو ہے جو جلی بھی ہڈی ہے اس میں انفیکشن کا کوئی چانس نہیں ہے کیونکہ یہ اندر کی ہیٹ اس کی آٹھ سو ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتی ہے تو آٹھ سو ڈگری پہ تو کوئی چلن پریندر کوئی جرا سین پوچھنے بچتا تو اس لیے یہ ایک اچھا طریقہ ہے اس کو کرنے کا اور اگر کچھ لوگ اس کو کرنا چاہیں تو میں ان کو سکھا بھی سکتا ہوں کیونکہ پہلے دفعہ ہڈی کو آگ لگانا اور ہڈی کی ارینجمنٹ کرنا یعنی آگ سیدھے سیدھے نہیں لگے گی اس کی ارینجمنٹ کرنی پڑتی ہے کہ جس میں اکسیجن ہی ہے اندر تک چلے زیادہ لوائز ہڈی کالی ہو جائے گی آپ کی تو وہ سکھایا جا سکتا ہے اور آپ ایک ڈی سی پی فیکٹری خود لگا سکتے ہیں اور ہڈی آپ کی عام طور پر جو ہے آپ کو دس سے بارہ روپے کلو مل جاتی ہے لیکن ڈی سی پی آپ کو آپ کی جو ہے وہ آپ کو ساتھ سی نوے روپے کلو ملتی ہے تو اس طریقے سے ایک اچھا سورسہ پیدا کر سکتے ہیں اور پھر بھی اگر سامنے آئے تو میرے سے کنسلٹ کرنے میرے دفتر تشریف لیا ہے میرا نمبر اوپر ڈسپلیک کیا گیا ہے میرے سے رابطہ کرنے ہیں اور کچھ لوگ اس انڈسٹری میں آ جائے میں نے پہلے بھی بولا کہ اگر کلچر جو سیکٹر ہے بہت بڑا ہے اور اس میں لائی سٹاک کے جو ہے صرف اس ہی کو آپ لگیں تو وہ بھی اتنا بڑا سیکٹر ہے کہ آپ سارا پاکستان اسی سیکٹر میں آ جائے تو بھی شاید اس کی خفت پوری نہ ہو مثلا کچھ لوگ ڈی سی بھی بنانا شروع کر دیں کچھ لوگ اس میں سے فیٹ ایکسٹیکشن کیسے کرنی ہے وہ کر لیں کچھ لوگ بلیڈنگ پہ آ جائے کچھ لوگ فیلڈ میں آ جائے کچھ لوگ فریڈنگ میں آ جائے کچھ فارمنگ میں آ جائے سو بہت زیادہ اس کے جو ہے وہ قرباری جو امکانات ہیں وہ روشن ہیں اور جو خاص طور پر باہر سے لوگ آ رہے ہیں یہ جن کے پاس پیسہ خواب خواب بینکوں میں پڑھا ہے یا قومی وجت میں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو کچھ نہیں مل رہا جتنا پیسہ ان کو ملتا اتنا وہ ڈیپریسیٹ ہو جاتا ہے پیسہ آپ یہ یقین رکھ لیں کلکولیشن کر کے دیکھ لیں میں سچی بات کر رہا ہوں کہ قومی بچت میں اور بینکوں میں پیسہ رہا کے اس کا سودھ کھانے کے بہتر ہے کہ آپ کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کریں اگر کر کرنا نہیں آتا تو میرے دیکھ انسلٹ کر لیں میرے سے آ کے ملے میں چاہتا ہوں کہ ملکی ڈیویلکمنٹ ہو آپ کا بھلا ہو تو انہی الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا میرا آپ جو ہے نمبر آپ کے سامنے ہے ایک تو میرے چینل جو ہے سبسکرائب کرنے اور نمبر دیا گیا ہے اس نمبر پر میرے سے اگر کوئی بات پوچھ نہیں ہو تو میسج کر رہیں خاص اور پھر وائس میسج جو آئے گا میں اس کو ضرور ریپلائی کرتا ہوں باقی کال پہ ہو سکتا ریپلائی نہیں کر پاؤں کیونکہ بہت زیادہ کال داتی ہیں میرے ویٹس اپ جو نمبر پہ لوگوں میں مجھے ایڈ کیا ہوا ہے وہی تقریباً آٹھ ہزار کے قریب میں تمہیں کیسے ریپلائی کروں تو آپ نراض نہ ہوا کریں اب مجھے اجازت دیں اللہ حافظ